اسلام علیکم میرا نام غلام دستگیر ہے اور میں جیڈی ایوری سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پیرٹ سیل نہیں ہو رہے یا آپ کے پیرٹ کا ریٹ بہت کم لگ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا آپ کو سخت محنت کرنا ہوگی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دو جڑے لب وڈ کے لگا لیے تو یہ آسانی سے سیل ہو جائیں گے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے اگر آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ لگا دیا لیکن میرا بڑھ سیل نہیں ہوتا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ گھر میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں خاص طور پر بریانی بناتے ہیں یا کوئی بھی ڈیش بناتے ہیں اگر آپ مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو کیا وہ آپ کی چیز سیل ہوگی میں گھر بیٹھے بات کر رہا ہوں آپ کی کوئی دکان نہیں ہے آپ مارکیٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نہیں جانتے آپ نے کوئی فلیکس نہیں لگایا ہوا تو کیا آپ کی وہ بریانی سیل ہوگی نہیں ہوگی آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کے دور میں اگر آپ اپنی پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ لوزر ہیں معذرت کے ساتھ اگر آپ سکسیسفل بزنسمن بننا چاہتے ہیں تو سینئر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سکھیں اپنے آپ کو اپنی خود کی مارکیٹنگ کریں آپ ہو کون مسائل کے دور پر کراچی کا اڈرم آتا ہے آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی والا بند آپ کے اوپر کیسے ٹرسٹ کرے گا وہ آپ کا مال کیسے لے گا ہاں رزق اللہ کی طرف سے ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں سورج جمعہ کی آخری آیت ترجمہ کے ساتھ پڑھ لو جا کے اللہ بہتر روزی دینے والا ہے ایک بات تو ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کے پاس رزق کم آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اگر ہر بندہ امیر ہو جائے تو قرآن پاک کی بات سچ کیسے ثابت ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق ہر بندے کا اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے کسی کا رزق زیادہ ہے کسی کا رزق کم ہے اس میں ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے میں آپ پہ اپنی مثال دیتا ہوں میں نے آئس کریم پہ کام شروع کیا تھا ہم نے ایک فوڈ کارٹ بنائی تھی وہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ڈیڑھ سال بات سیل ہوئی میں نے حمد نہیں آرہی میں ہیڈ لگاتا رہا لگاتا رہا لگاتا رہا لیکن میں نے کبھی کسی سے گلہ نہیں کیا یار یہ سیل نہیں ہوتی یا میرے مائن میں یہ نہیں آیا کہ میں کسی کبھاڑیے کو دے ہوں نہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو اچھے دا میں سیل کروں گا اور الحمدللہ وہ میں نے کی بے شک دیڑھ سال بات ہوئی اور کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سبر رہی ہی ہے اگر آپ برڈ سیل کرتے ہیں آپ کا ریڈ نہیں لگتا یا تو آپ سیل ہی نہیں کرتے اگر سیل کرتے ہیں تو کام قیمت میں کرتے ہیں بعد میں گلیشی کے بات شروع کر دیتے ہیں یا تو آپ سبر کر لیا کریں اور برڈ مطلب کے بعد میں سیل ہو جائے گا اور ایک اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں شوروں کے ایک مثال لے لیتے ہیں ایک طرف آپ نے پانچ کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے شوروں میں ایک گاڑی وہ لینڈ کروزر ہو سکتی ہے دوسری طرف آپ نے پچیس گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں پانچ کروڑ میں وہی پچیس گاڑیاں سزوکی آرٹو تو سب سے پہلے کونسی سیل ہوگی سزوکی آرٹو سیل ہوگی پچیس کی پچیس گاڑیاں سزوکی آرٹو نکل جائیں گی پچیس گاڑیوں نے آپ کو پچیس لاکھ دینا ہے اس ایک لینڈ کروزر گاڑی نے بھی آپ کو پچیس لاکھ دینا ہے ہم لوگ یہاں پہ گلتی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میں پیل فیلو لگا لیتا ہوں مجھے پچیس لاکھ آ جائے گا میں کیوں لگاؤں دوسرے ڈیکینو، آل بائنو، کریمینو میں کیوں زلیل ہوں کیوں میں اتنی محنت کروں یہاں پہ آپ لوگ مار کھاتے ہیں آپ کو لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے وہ تین مہینہ سیل ہو وہ چھ مہینہ سیل ہو جہاں پہ آپ کو آرٹو آپ کی پچیس سیل ہونی ہے پچیس لاکھ آپ کا ہر مہینے آنا ہے وہ ہمیں دکھتا ہے لیکن ہم اس انتظار میں کہ میری لینڈ کروزر سیل ہوگی مجھے پچیس لاکھ آئے گا اور اسی چکر میں ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ میرا برڈ ہے بس پڑا رہے اور ہم گلے شکوے کرتے ہیں ہم اللہ پاک سے گلہ شکوہ کرتے ہیں ہم دوستوں سے گلہ شکوہ کرتے ہیں اس ہوبی کو برا کہتے ہیں میں ہزار دفعہ آپ کو کہہ چکتا ہوں کہ برڈ کمرشل لگائیں ہاں تھوڑا سا برڈ آپ کا دوسرا بھی ہونا چاہیے جیسے گرین اوپلائنہ بیرو اوپلائنہ پیل فیلو دن فیلو لگائیں لیکن اسی پرسنٹ برڈ اپنا کمرشل لگائیں آپ کے اندر اتنی ابلیٹی اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ وہ برڈ سیل کر سکے اگر آپ کو لوگ نہیں جانتے تو خدا رہا میں ہاں جوڑتا ہوں آپ مہنگا برڈ نہ لگائیں الحمدللہ مجھو چاندے کے لوگ جانتے ہیں میں کوئی بڑا سینئر بریڈر یا سینئر فینسیر نہیں ہوں لیکن ہمارے پاس بھی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی مہنگے برڈ کی ہمارے پاس ڈیمانڈ وہی ہے البائنو ڈیکینو کریمینو پائر بلو پائر بلو سپریٹینو ہاں بلو پلین گری لو پلین تھوڑا وہ سیل ہو جاتا ہے پیل فیلو کی تو ڈیمانڈ بہت کم ہے آپ کے اندر کیا بہتیں ابیلٹی ہونی چاہیے اگر آپ اپنی پرولکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو سینئر لوگوں کے ساتھ ملیں اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ سینئر لوگ ٹائم نہیں دیتے تو یہاں پہ اگر آپ شارو خان کو ملنا چاہیں تو آپ نے رستے خود بنانے ہیں شارو خان آپ کو گھر بیٹھے آ کے نہیں ملے گا شیخ نویز صاحب سے جب میں پہلی دفعہ ملا تھا تو میں نے بڑے پاپڑ بے لے تھے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کرنے کی ٹھان لیں تو وہ کام ہو جاتا ہے اپنے بزنس پہ فاکس کریں تو انشاءاللہ اللہ باق ضرور مدد کریں گے اس کے ساتھ ہم نے جڑی ویلفر فانڈیشن بنائی ہے آپ لوگوں کی تعاون کی وجہ سے الحمدللہ وہ اچھے طریقے سے چل رہی ہے جتنی حمد ہوتی ہے ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں سفید پوش لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی کام کریں اللہ کی طرف سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور دوسری بات اگر آپ بالکل نیو فینسیر ہیں تو لب برڈ کو فل ٹائم نہ لیں اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ بگنر ہیں تو اس کو پارٹ ٹائم لیں اس کو از ایک کمیٹی استعمال کریں مثال کے طور پر سال کے بعد آپ کے جو برڈ سیل ہوں گے وہ آپ کی کمیٹی ہوگی تھوڑی سی اس کو کمیٹی سمجھیں اس کو فل ٹائم نہ لیں ٹینشن نہ لیں برڈ ہمارے بھی مرتے ہیں برڈ ہر کسی کے مرتے ہیں نقصان ہمارا بھی ہوتا ہے لیکن ہم سوشل ویڈیا پہ لے کے نہیں آتے اور ہم پوزیٹیو باتیں بتاتے ہیں لیکن بے فکر ہیں اگلی جو ویڈیو آنے والی ہے میں حلا کے رکھ دوں گا یہ مطلب کہ لب برڈ انڈسٹری کو لب برڈ ہوبی کو میں بتاؤں گا کہ لب برڈ کا جو ڈارک سائیڈ ہے جس کی وجہ سے لوگ دل چھوڑ دیتے ہیں وہ لب برڈ کی ڈارک سائیڈ کیا ہے آنے والی ویڈیو تک میرا انتظار کریں اور جس طرح آپ نے پہلے مجھے سپورٹ کیا ہے اس جلی ویل فیر فانڈیشن کا سپورٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی پیدا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس پوزیٹیو رہیں اچھا سوچیں اور ہمت نہ ہاریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی جن لوگوں کے برڈ سیل نہیں ہو رہے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو سینڈ کریں ہم اپنے سٹیٹس پر لگائیں گے تو انشاءاللہ برڈ سیل ہوگا اور برڈ ہمیشہ جو ٹاپ کالٹی ہوتا ہے وہ جلدی سیل ہوتا ہے اور ایک لوگ اور گلتی کرتے ہیں کہ ڈی اینے نہیں کرواتے اور ڈی اینے نہ کروانے کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ بھائی میں تو بڑی دور رہتا ہوں میں لندن میں رہتا ہوں میں بھاولپور رہتا ہوں میں ملتان رہتا ہوں میں کراچی رہتا ہوں یہاں پہ لیب نہیں ہے بھائی ہم کونسا ڈیفنس میں رہتے ہیں جو جہاں پہ میرے ساتھ بگل میں لیب بنی ہوئی ہے ہر چیز آن لائن ہے آپ آرڈر کریں گھر بیٹھے ہر چیز آ جاتی ہے کیا دو پر نکالنے ہوتے ہیں برڈ کے ڈی اینے شاپر میں ڈالنا ہے لیب میں بیج دینا ہے گھر میں ریزلٹ آ جانا ہے لیکن ہم سات سو آٹھ سو ہزار کا ڈی اینے نہیں کرواتے روتے رہتے ہیں جب آپ کسٹمر کال کرتا ہے کہ بھائی برڈ کا ڈی اینے ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اسی پرسنٹ بلکہ نوے پرسنٹ آپ کو گیسٹ وہاں سے ہی آپ کا کسٹمر وہاں سے ہی ڈراپ ہو جاتا ہے وہ برڈ ہی نہیں لیتا وہ خدا رات ڈی اینے کروالیا کرو میرا یہ خود کا ایکسپیرینس ہے ڈی اینے کے بغیر برڈ سیل نہیں ہوتا تو کام کو پہلے سیکھیں بھائی اچھی کالیٹی برڈ لگائیں کالیٹی برڈ ہوگا ایسے سیل ہوگا اگر آپ کو لوگ چوروں جیسا ریڈ لگاتے ہیں تو ویٹ کر لو اپنے آپ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواؤ آپ کون ہے خاص طور پر لیڈیز لیڈیز کا برڈ ایسے سیل ہوتا ہے میڈیا میں آؤ برڈ نہیں سیل ہوگا تو مجھے بتاؤ اپنی ویڈیو شیئر کرو ہم سٹیٹس پہ لگائیں گے ہم آپ کی گرنٹی دیں گے کیا آپ ہو کون ہم آپ سے پہلے ویریفکیشن کریں گے پھر آپ کا برڈ سیل ہوگا انشاءاللہ آج بہت باتیں ہوں گی تو اپنا اور اپنی فیملی کا خاص کیا لکھیں جزاک اللہ السلام علیکم